اگر ہم کچھ رکھ کر لیں جو آپ کی بلوچستان کی سہلی پٹی ہے جمعہ کے دن ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا مناظر ہیں کیا خوبصورتی ہے وہاں کی پہاڑوں کی وہاں کی چٹانوں کی وہاں کی سہلی پٹی کی تیسری دفعہ جل رہی ہوں میں تیسری دفعہ نئے سال میں بھی یہ شخص مجھے جلا رہا ہے اکیلے اکیلے بھنگوں کے جگاؤں پہ آ جاتا ہے اور میں تیسری دفعہ دے آپ لوگ کے ساتھ میں بھی شامل ہوں لیکن کوئی نہیں ہم جمعہ کے دن آپ کو دکھا رہتے ہیں وہاں کی خوبصورتی لیکن وہاں کی خوبصورتی کے بعد نیو یئر کا جشن کس طریقے سے سمنایا گیا جو وہاں کی سیلیبریشن تھی نیو یئر نائٹ کی وہ کس طریقے کی تھی یہ تمام چیزیں بھی آج آپ کو دکھاتے ہیں راو آرلیس موسیقی ایسے کافی زیادہ رسٹکشنز آگئی ہیں ٹائپ بہار ریول کرنے کے لئے تو لوگ انہیں بولا کہ اس سائٹ ہی نکل جاتے ہیں تو بہت انبیلیویبل مطلب بس راستہ ہی ایک مہنے شوطہ جس میں ملک تھگ گئے اور یہ سب گئے لیکن یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے آمین اٹھ سورت ہے بلوچستان کی خوبصورتی کے بارے میں میں آپ سے کیا گاؤں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے موسیقی آخر کار ہم پہنچ چکے ہیں ارمارہ ارمارہ بیچ پر جہاں پر ہم آپ کو ارمارہ میں جو اس وقت کانسرٹ جا رہی ہے وہ بھی دکھائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ انگول نیشنل پارک میں جو ہم نے ٹراول کیا اس میں ہمیں تقریباً ارمارہ پہنچنے میں چھے گھنٹے آپ کو کراچی سے لگ جاتے ہیں چھے سے ساتھ گھنٹے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ رستے میں کتنا سٹاپس لے رہے ہیں اور رستے میں جو ہم چٹانے دیکھ رہے تھے وہ چٹانے اتنی خوبصورت چٹانے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کو تراشا ہے لیکن کسی نے تراشا نہیں ہے یہ قدرت کا کمال ہے کہ جو ہوا ہوتی ہے تیز ہوا ہے اس کی وجہ سے اس میں کچھ اس طریقے کا جو قدیم ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدیم تہذیب لگتی ہے وہ لیکن یہاں پر یہ ہم کہنا چاہیں گے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ایک طرح سے قدرت کا کمال ہے کہ ہوا کے تراشے ہوئے یہ پہاڑ یہ چٹانے اتنی خوبصورت لگتی ہیں جو ہم نے پورے رستے میں آپ کو دکھائے بھی اب ہم یہاں پر سٹے کریں گے ارمارہ میں اور آپ کو دکھائیں گے کہ ارمارہ میں آپ کو دکھائیں گے سوٹے کریں گے سوٹے کریں گے اللہ ہی اللہ ہی اللہ 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 موسیقی موسیقی جو فٹوگریفرز ہیں جو خاص قرر پر اس طرح کی جو لینڈسکیپیں ہیں وہ کپشل کرتے ہیں بیچز کور کرتے ہیں ان کا کیا ایکسپیرینس ہے ہم بات کریں گے زویا سے فٹوگریفر ہیں کیسی آپ تک تھاک ہیں میں چھکا ہے الحمدلل آپ کیسے ہیں اللہ lige شکر ہے تک تھاکیتززویا سے سے بہلے بتائیگا آپ فٹوگریفی کرتے ہیں بلوچسانا پہلی دفعائی نہیں میں پہلے بھی بلوچستان آ چکی ہوں کنمالیر پر میں نے کافی اس طرح کے ایونٹس کور کی ہیں اور وہاں کے بھی میرے پاس کافی لینڈسکیپ اور جو رستے میں پہاڑ ہیں اور بیچیز ہیں اس کے بعد اور وہاں پہ بھی میں نے کافی ایکسپلور کیا ہے بلوچستان میں اور لوگوں کو آنا چاہیے یہاں پہ لگتا ہے کہ بلوچستان سیو نہیں ہے اور ہر ایک بہت سیف ہے یہاں پہ اتنی خوبصورتی ہیں بیچیز ہیں پہاڑ ہیں جو کہ آپ آکے یہاں پہ انجوائے کر سکتا ہے اچھا آپ ایک فوکس کیا ہوتا ہے میں کیا چیز اپنی فوکس ہوتا ہے بیچیز پہ میرا یہ زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہوتا ہے میرا ہی ہوتا ہے کہ میں بیچ بھی کور کروں بٹ ان لوگوں کی بھی سٹل سلو تاکہ ایک فیل ہے ہاں ہیومن اینگل بھی آئے وہاں پہ اور بٹ جہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں پہاڑ ہے رستے میں اور جو بہت ساری ہمیں اچھی سینریز وید کلاوڈز جو ہمیں پہاڑ اور کلاوڈز کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں جب ہم کیپسٹر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نیچرل ویوز دادہ اچھا لگتے ہیں موسیقی ایوینٹھکا کے کو فاونڈر اور اس ایوینٹ کے اوگنائزر بیراد سام آرسل مہوجین سب سے بہلے تو بتائیے گا یہ ایوینٹ بڑے کامیابی سے ہوا ہے اور بہت بڑی تازہ نوجوانوں کی اس میں آتی ہے تو بیسکلی یہ ایوینٹ آپ لوگوں کا نیو یئر کے اکارڈنگلی پلان کیا گیا تھا اور مقصد کیا تھا بیسکلی یہ ایک لانگ ویکنڈ تھا ٹرینٹی فائیف اور ٹرینٹی سکس ڈیسیمبر کا جس میں ہم نے ایک پلان کیا کہ کراچی سے ایک آڈینس لے کے آئی جائے بلوچستان کے اس شہر اڑمارہ میں جو ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے یہاں کا سمندر کافی کلین اور بہت ہی ریپیزنٹ کرتا ہے باہر کے سمندروں پر ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم پاکستان بہت کوشش کر رہے ہیں ٹورزم کو پرموٹ کرنے کی اور اس کو اتنا اچھا بہتر بنانے کی کہ دنیا سے ٹورزم یہاں پر آسکیں اس کے ساتھ میں یہ بتا دیں آخر میں اگر کوئی آپ کے ایونٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے یہاں پر آنا چاہتا ہے یا اس طرح کی ایونٹس اٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے تو کیا کرنا ہوگا بیسیگلی ہمارے ایوری ویکنڈ ٹرپس ہوتے ہیں ساؤڈن میں ہیں جیسے بلکستان ہو گیا سندھ ہو گیا سندھ ہم بیوزیلی گورک ہلز پہ جاتے ہیں رنی کوٹ جاتے ہیں مکلی اور یہ شارٹ ٹرپس بھی کرتے ہیں بلکستان کے بھی ہم شارٹ ٹرپس کرتے ہیں بلکستان اور یہ سندھ سے شارٹ ٹرپس زیادہ پرفر کیے جاتے ہیں جو ماکسیبن دو سے تین دن کے ہوتے ہیں تو ہمارے پیج پر گروپ ٹورز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کا بجٹ کم ہوتا ہے اور سٹوڈنٹس ہو گئے اور میڈیو گئے ایج کے لوگ ہو گئے تو وہ ہم ایوری ویک کراتے ہیں ایونٹی کا ٹرپس کا پیج یہ ہمارے بیسیگلی فیس بوک اور انسٹاگرام ہم لوگ کا زیادہ ہائیلائٹڈ ہوتے ہیں جب کسی کو ساتھ دیکھ جاتے ہیں ظاہر ہے کہ بچے بھی شامل ہیں فیمیلی بھی شامل ہیں تو آپ لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کہ سیفٹی کس طریقے سے یقینی بنائی جائے ہم لوگ بیسیگلی کسی بھی ٹرپ پر جس میں پبلک ہوتی ہے رینڈم لوگ ہوتے ہیں تو ہم اس میں اپنے ٹور گائیڈز بیجتے ہیں ہم لوگ کسی بھی ایسی جگہ پاکستان میں ٹورز نہیں کراتے جو جس کی سیفٹی سیکیورٹی گورنمنٹ انشور نہ کرے الحمدللہ بلوچستان آتے ہیں آتے آتے چار چیک پوز پر انٹری کراتے ہیں تو چار چیک پوز پر انٹری کراتے ہیں اگزٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بیک ڈور وچ کرتی ہے ہمیں سیکیورٹی دیتی ہے رات میں بھی ان لوگوں نے لیویز کے دو سولجرز بیجے جو ہمارے دونوں گیٹس پر دے اور اسپیشلی اسی لئے بیجے یہ دائیسو لوگ آئے ہیں تو ان کی پروٹیکشن کی بھی ہماری زمیداری ہے اور الحمدللہ ہم ہر عفتے آتے جاتے ہیں کوئی چیز نہیں ہوگی تینکیو سو مچ بلال بھی بہت شکریہ آپ سے بات کر رہے تھے اور پراہ پلان آپ نے اتنا کامیابی سے یہاں پر اورگینائز کر رہا ہے تینکیو سو مچ موشتہ سورج کی کرنے پھوٹ چکی ہیں طلوع آفتاب کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روشنی یہ روشنی ہے نئی امید کی کہ ہمارا نیا سال بہت اچھا گذرے ہمارے پاکستان میں ام قائم رہے پاکستان اس طریقے سے خوشحال رہے اور آپ لوگ جو پاکستان کی خوبصورتی دیکھ رہے تھے جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے بلوچستان کتنا خوبصورت ہے اسی طریقے سے آپ پاکستان پر ڈسکیور کرتے رہیں نئی امید کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں گے کہ پاکستان میں اس طریقے سے ام قائم رہے اور آپ سب لوگ پاکستان کو دیکھیں ٹورزم انجوائے کریں ٹورزم کریں بھی پورا پاکستان ڈسکیور بھی کریں یہی ہمارے نئے سال کا ریزولوشن ہونا چاہیے